بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین و اصحابہ الہاد دین المہدیین و اولیاء امتہی و علماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فلن قرآن المجید والفرقان الحمید ہو اللذی ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین باعواز بلند محبت سے عدب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا شفی المزنبین بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں جگہ جگہ نئے انوان ہیں سنا کے لیے میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا موں دیکھوں انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے لائے کے ساتھ عزت و تکریم مستاذ الاساتذہ سند المدرسین حضرت علامہ مولانا جناب علامہ محمد ریاض گندل صاحب نزیدہ مجدہو ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی نبی کا جو غلام ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تشریف رکھیں محترم المقام جناب محترم حضرت قبلہ پیر ممتاز احمد زیاد نظامی صاحب زیدہ مجدہو اور جملہ موزز و محتشم علماء کرام برادران اسلام اللہ کے فضل و کرم سے آج اس خوبصورت جامعہ مسجد جس کا نام بتایا گیا کہ جامعہ مسجد ابراہیمی ہے اور یہ چٹھا بختاور کی بڑی خوبصورت دیدہ زیب اور عظیم الشان مسجد ہے اس میں بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجائی گئی ہے میں جملہ منتظمین کو اس محفل پاک کے نقاد پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے نبی پاک کا چرچہ کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سرکار دو عالم کا ذکر ہمیں نصیب رہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا یہ تقاضہ محبت بھی ہے اور تقاضہ ایمان بھی ہے اور میں شروع میں ایک دو اشعار مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جن کے ساتھ ایک بڑے خاص حوالہ موجود ہے ایک دفعہ میں سن رہا تھا اور آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہو رہا تھا اور حضور زیاء الامت نبازِ اصر مفکرِ اسلام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ عزری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی صدارت فرما رہے تھے دیگر بے شمار علماء کرام موجود تھے تو صاحب زادہ افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آبادی وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے خطاب کے آغاز میں شانِ مصطفیٰ کچھ اس انداز میں بیان کی کہ جو دلوں میں اتر گئی فرمانے لگے کبھی رات کی تنہائی میں بند کمرے میں مسلے پہ بیٹھ کر تحجد کی نماز کے وقت اپنے رب سے سوال کرنا اور کہنا یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے تو رب العالمین ہے تو مالک و مختار ہے اور تیری عزم اور اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت کر سکتا نہیں ہے تو شانوں والا ہے لیکن تو بے نیاز بھی ہے اگر تو چاہتا تو کسی کو پیدا نہ فرماتا پھر بھی تیری خدائی میں کوئی فرق نہ آتا اگر تو چاہتا تو اپنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا پھر بھی تو رب رب رہتا خدا خدا رہتا تیری شان میں کوئی فرق واقعہ نہ ہوتا تو پھر تُو نے اپنے نبی کو کیوں پیدا کیا تو فرمانے لگے اگر تُو نے صدق دل سے یہ سوال کیا تو تیرے دل میں ایک جگنو چمکے گا اور تجھے یہ جواب آئے گا کہ جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا چراغِ بزمِ امکان کے جلانے کا خیال آیا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دکھانا چاہا کائنات میں اپنی پہچان کروانی چاہی تو اللہ نے فرمایا میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں دیکھتے اسے جاؤ گے جلوے میرے نظر آتے چلے جائیں گے تم دیکھو گے مصطفیٰ کو خدا کا جلوہ نظر آئے گا تو اللہ نے اپنے کائنات کو بعد میں پیدا فرمایا اپنے نبی کے نور کو پہلے تخلیق فرمائے شاعر کہتا ہے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبی رد کر دی خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے پھر سامنے تصویر محمد کر دی صلی اللہ اب اللہ تعالیٰ اپنا حبیب ہمیں عطا فرمائے محبوب عطا فرمائے اور پھر ہم یہ سوال لے کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے میلاد منانا ہے یا نہیں منانا تو یہ کوئی جو ہے وہ ذوق کی بات نہیں ہے یہ غلامی کا تقاضی نہیں ہے اس لیے میں ہر دفعہ میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں دوستوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابانگ دہل اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے سرکار کا میلاد منانے کے لیے دلیلیں تلاش نہ کرو کیونکہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے صحی دلیل کی ضرورت نہیں ہے صحی دل کی ضرورت بولیئے صحی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ صحی دل کی ضرورت جس کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ جل رہا ہو جو سرکار کا سچا غلام ہو جو مدینے والے پہ فدا ہونے والا ہو جو حضور کے تذکرے کرنے والا ہو تو غلام اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلیلیں تلاش نہیں کرتے وہ محبوب کا ذکر چھیڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہمارے حضور زیاء علمت اکثر یہ شیر پڑا کرتے تھے اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خردی بود آپ فرماتے لوگو وقت وہی ہے جو مدینے والے کی یاد میں بسر ہو جائے وقت وہی ہے جو سرکار مدینہ کے تذکرے میں بسر ہو جائے باقی بے حاصلی ہے باقی بے اقلی ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جلسوں کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو بڑے فائدے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو گھر میں غافل بیٹھے تھے ٹیلیوین دیکھ رہے تھے خوشگپیوں میں مشغول تھے پتہ نہیں کسی کی غیوت کر رہے تھے وہ سارے مسجد میں جمع ہو گئے اور جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہے فرشتے بھی ان کے ہم نواہ ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پڑھتے رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق تار جارہ حمدِ مصطفیٰ حمدِ مصطفیٰ تو حضراتِ محترم میلادِ پاک کی محفل میں آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں میلادِ پاک کی محفل میں آنے سے درجے بلند ہوتے ہیں میلادِ پاک کی محفل میں آنے سے درودِ پاک کا ہم غافلوں کو موقع ملتا ہے تو یہ وہ فوائد ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گھر گھر میں سرکار کے میلاد کی بزم سجنی چاہیے تاکہ غفلت کے اس دور میں ہمیں سرکار کے ذکر کا موقع ملتا رہے اسی لئے میرے حضور غریب نواز کے شیخِ طریقت حضور پیر سیال لجپال کے چشموں چراغ حضرتِ خاجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا فرمایا الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائض المرام کیا بنا کے رحمتِ عالم کا امتی ہم کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا کہ سرکار کی غلامی ہمیں مل گئی ہماری بخشش کا وسیلہ مل گیا ہے ہم اس پہ خوش کیوں نہ ہو اور میں کل ایک جگہ پڑ رہا تھا حضور پیر سیال کے ایک خادم نے بڑا پیارا نکتہ لکھا اس نے کہا کہ حضرتِ خاجہ غلام فخر الدین سیالوی کو سرکار کی غلامی کی بدولت یہ شان نصیب ہوئی آج لوگ مو کھول کے یہ باتیں کرتے ہیں اور ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ کیسے امتی ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں یاوہ گوئی کرتے ہیں غلط گفتگو کرتے ہیں تم سرکار کی بات کرتے ہو حضور کا وہ غلام جو سرکارِ دو عالم کے وسال کے چودہ سو سال بعد پیدا ہوا جس کا نام غلام فخر الدین سے یالوی ہے اس نے ایک کتا لکھا اور اس کے اندر کیا لکھا الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا کہتے ہیں جب اس کے عدد نکالے گئے فائز المرام کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں کامیاب کیا کیا مطلب ہے بولیے مقصد میں کامیاب کیا یا رسول اللہ آپ کے کرم نے مجھے مقصد میں کامیاب کیا دونوں جہانوں میں میرا بینا پار کر دیا جب فائز المرام کے عدد نکالے گئے تو وہ بنے چودہ سو انیس ہجری اور یہ خاجہ غلام فخر الدین سیالوی کا سن وصال ہے یعنی وہ اس قطع تاریخ میں اور اس سرکار کی شان میں اپنے وصال کا بھی بتا گئے اور یہ بھی بتا گئے ناکام ہو کے نہیں جا رہا سرکار کی غلامی کے صدقے کامیاب ہو کے جا رہا تو میں کہوں گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کمالات کی اور آپ کی شانوں کا کیا عالم ہوگا ایک دو سوالوں کے جواب بھی میں یہاں دیتا چلوں کیونکہ یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے آج کل لوگوں کے مائن ڈواش کیے جاتے ہیں اور ان کو ترہ ترہ کے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے اس دفعہ ماہ ربی الاول شریف میں میں نے دو سوال گردش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اور میڈیا کے اوپر وہ تقریر کرتے ہوئے یہ شیئر کر رہا تھا اور اسے وائرل کر رہا تھا کہ ہم مانتے ہیں پانچ سو اکتر عیسوی میں بارہ ربی الاول کو صبح و نور پیر کے وقت پیر کے دن جب رات کا اندھیرہ چھٹ رہا تھا صبح کا اجالہ تلو ہو رہا تھا اس وقت آمنہ کا لال تشریف لائے اس وقت سرکار جلوہ گر ہوئے ہم یہ تو مانتے ہیں حضور آئے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آگئے سرکار آئے خانہ کعبہ پہ میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا لگایا گیا اب یہ روایات تو موجود ہیں امام نبہانی نے لکھی ہیں حضرت امام عبد الرحمن جامی نے لکھی ہیں امام قستلانی نے لکھی ہیں دیگر بے شمار کتابوں میں موجود ہیں اس کا تو وہ انکار نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ستارے قریب آگئے چراغاں اللہ نے کیا مشرق و مغرب میں حضور کی ولادت کا جھنڈا لگایا اور خانہ کعبہ سرکار کے گھر کی طرف جھک گیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام یہ اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں کہا یہ صرف عقیدے کا اظہار نہیں ہے بلکہ حقیقت کا اظہار ہے یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر ڈنڈی مارتا ہے پھر کہتا ہے یہ ساری باتیں تو ہم مانتے ہیں ایک دفعہ حضور آئے خوشی منائی گئی چراغاں ہو گیا جنڈے لگ گئے اور اللہ نے بیٹے تقسیم فرمائے سب کچھ ہو گیا لیکن حضور ہر سال تو نہیں آتے وہ تو ایک دفعہ آئے اور آ کے پھر تشریف لے گئے تو اس لیے سرکار ہر سال تو نہیں آتے تم ہر سال چراغاں کرتے ہو ہر سال جنڈے لگاتے ہو ہر سال جلوس نکالتے ہو نارے لگاتے ہو تو اس کا سبب کیا ہے تم نمازیں پڑھو تم سجدے کرو تم زکاة دو تم تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرو حضور ایک دفعہ آئے اللہ نے خوشیاں منائی بات ختم ہو گئی تو ہم انہیں کہتے ہیں بات اتنی آسان طریقے سے ختم ہو سکتی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن سے جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورة القدر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهَرِ فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا یہ شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے ذرا مل کے بولیں سارے بولیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے یا اللہ کیا ہر سال شب قدر آتی ہے فرمایا ہر سال جب نزول قرآن والی رات آتی ہے برکتیں لوٹ کے آ جاتی ہیں رحمتیں لوٹ کے آ جاتی ہیں آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوْهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا کہو رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے فرمایا آسمان سے ساری رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میرے پاک نبی مل کے کہہ دو صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں گلیوں میں پھیل جاتے ہیں اور ہر بندے سے مسافہ کرتے ہیں تمہارے اوپر گریہ تاری ہوتا ہے تو سمجھ لیا کرو کہ مجھے شب قدر نصیب ہو گئی یہ اس کی علامات ہیں فرشتے آتے ہیں روح الامین آتے ہیں مغرب سے لے کے فجر تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ آئے جنڈے ایک دفعہ لگ گئے چراغہ ایک دفعہ ہو گیا تو ہم بلا خوف تردید یہ جملہ پورے وسوق سے کہیں گے کہ جس رات میں قرآن آیا جب وہ رات لوٹ کے آتی ہے برکتیں لوٹ کے آتی ہیں تو جس رات میں صاحب قرآن آئے جب وہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے رحمتیں لوٹ کے آتی ہیں بولو رحمتیں لوٹ کے آتی ہیں خوشیاں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جو جو اس مہینے میں خوشی مناتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہو اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے اب یہاں میں تین حوالے پیش کرتا ہوں علماء کے لئے یہ بات صرف ذوق والی نہیں ہے سب سے پہلا حوالہ ہے المواہب اللہ دنیا اور امام کون ہے امام احمد بن محمد القستلانی رحمت اللہ تعالیٰ اور الحمدللہ میں نے صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ اللہ نے فضل فرمایا حضور زیاء الامت کے جوڑوں کا صدقہ کہ مجھے امام قستلانی کے مزار پہ حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور مصر میں بارہا ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھنا نصیب ہوا یہ امام قستلانی وہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی المواہب اللہ دنیا من المنح المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب میں پورا ایک باب باندھا یہ پہلا حوالہ ہے یہ باب کونسا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں دوسری کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی کتاب کا نام مدار جن نبوہ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں سرکار کی شانوں شمائل اور خسائل کا بیان ہے اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے اور تیسری کتاب یہ ان سے پہلے بزرگ ہیں سات سو اکاسی ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے اور ان کا نام ہے محمد بن احمد ابن مرزوق اتلمسانی مراکش کے بزرگ ہیں کتاب لکھی جنل جنتین فی شرف اللیلتین کتاب کا نام کیا ہے جنل جنتین فی شرف اللیلتین کہ آؤ میں تمہیں دو راتوں کی فضیلت بتاتا ہوں وہ دو راتیں کون سی ہے کہا ایک لیلت المیلاد ہے دوسری لیلت القدر ہے کہا ایک قدر و منزلت والی رات ہے اور ایک میلاد مصطفیٰ والی رات ہے پھر اس باب میں فرماتے ہیں آؤ موازنہ کریں شب قدر زیادہ افضل ہے یا شب میلاد زیادہ افضل ہے اور تین سو چالیس صفحات کی کتاب اور میں اپنے طلبہ جو دورہ فسٹیئر سے ماشاءاللہ کسرت سے یہاں طلبہ بیٹھیں میں ان کو یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھے اور مقالے کے طور پہ ریسرچ آرٹیکل کے طور پہ اس جو یہ کتاب ہے جنل جنتین فی شرف اللیلتین پوری کی پوری جو ہے وہ پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے اور الحمدللہ عربی میں ہے اس کا کوئی اردو میں ترجمہ کر دے دو تین لوگ مل کے کر دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اور میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت بڑی دستاویز ہوگی اس کتاب میں انہوں نے یہ دلائل قائم کیے فرمایا آؤ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شبہ میلاد افضل ہے یا شبہ قدر افضل ہے پھر فرماتے ہیں فرمایا میں نے پوری تحقیق کی ہے قرآن و سنت کی عبارات کو دیکھا ہے اور مجھ فقیر پہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ تین وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میلاد والی رات کو شبہ قدر پہ فضیلت عطا فرمائی یہ بات انہوں نے فرمائی کہتے ہیں پہلی وجہ کونسی ہے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آپ کے دل پہ اتارا گیا وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ قرآن تو سرکار کے قلبِ اتحر پہ اتارا گیا تو جو قرآن جس رات میں آیا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی تو جس کے قلبِ اتحر پہ قرآن آیا جس رات میں وہ آئے ہیں اس رات کی شان کا عالم کیا ہوگا یہ پہلی وجہ بیان فرمائی اور دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے شبِ قدر جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شبِ میلاد وہ رات ہے جس میں نبیوں کا تاجدار آیا ہے تو فرشتے افضل ہیں یا نبیوں کے تاجدار افضل ہیں تو فرمایا کسی بھی جگہ کی فضیلت اس کے مقین کی وجہ سے ہوتی ہے شبِ قدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے اور شبِ میلاد کی فضیلت صاحبِ قرآن کی وجہ سے ہے اور تیسری دلیل ذکر فرمائی فرمایا فرمایا شبِ قدر میں بھی اللہ کی رحمت ہے اور شبِ میلاد میں بھی اللہ کی رحمت ہے ان دونوں رحمتوں میں فرق ہے پھر فرمایا جو رحمت شبِ قدر میں عطا ہوتی ہے ہوا رحمت خاصہ وہ رحمت خاصہ ہے کیوں خاصہ ہے فرمایا وہ مومنوں کو ملتی ہے وہ مسلمانوں کو ملتی ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو ملتی ہے وہ حضور کے غلاموں کو ملتی ہے لیکن جو میلاد کی رات رحمت بن کے آیا وہ صرف مومنوں کے لئے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ فرمایا وہ سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کے آیا تو میلاد کی رات میں رحمتِ عامہ تشریف لائے اس وجہ سے یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے یہ وہ تحقیق ہے جو علماء نے پیش کی ہے اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں چراغاں کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں میرے حضور زیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ جب میلاد پاک میں سیری کا وقت ہوتا اور دو بجے محفل سج جاتی اور آج بھی وہ جانشین حضور زیاء الامت کی صدارت میں وہی معمول جاری ہے میرے استاد گرامی حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ عبد الرزاق صدیقی زیدہ مجدہو فرماتے ہیں خود انہوں نے مجھے یہ بتایا اور کلاس ہو رہی تھی اور طلبہ بھی بیٹھے تھے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ یہ ستر یا اسی کی دہائی کی بات ہے اور دار الحدیث حال جو پرانے دار العلوم کی بلڈنگ میں تھا اس کے اندر میلاد پاک کی سیری کی محفل ہو رہی تھی اور حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی صدارت فرما رہے تھے پہلے قرآن کی تلاوت کی گئی پھر سناخانی ہوئی اور ایک سناخان یہ والی نات پڑ رہا تھا لَمْ يَعْتِ نَزِیرُكَ فِي نَزَرٍ مِسْلِ تُنَ شُدْ پیدا جانا جَگْ رَاجْ كُوْ تَاجْ تُرِ سَرْسُوْ حَيْ تُجْكُوْ شَهِدُ سَرَاجَانا اَنَا فِي عَتَشٍ وَسَخَاقَ اَتَمْ اے گیسوِ پاک اے عبرِ کرم برسنھارِ رِمْ جِمْ رِمْ جِمْ دو بوند ادھر بھی گرا جانا یہ نات پڑھی جا رہی تھی کہ اچانک حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السیری کے وقت میں میلاد پاک کی محفل میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بانگ لیے مسلح چھوڑ دیا اور بڑے عدب سے جھک گئے اور درود و سلام پڑھتے رہے اور پوری محفل پہ وجدانی کیفیت تاری ہو گئی لوگ رونے لگے تڑپنے لگے آنسو بہانے لگے اور سب کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو گئی بعد میں ہم پوچھتے رہے یہ کیا ماجرہ تھا یہ کیا کرم نوازی تھی فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا کیونکہ حضور زیاء الامت بیان نہیں کرتے تھے وہ کرامات کے اظہار کے شائق نہیں تھے وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میں کوئی دعویٰ کروں لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں یوں محسوس ہوا جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ مدینہ سے چل کے خود محفل میں تشریف لے آئے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یار تو حضرات کل بھی کرم ہوتا تھا بولو آج بھی کرم سارے بولو نا آج بھی کرم ہوتا ہے محمد علی زہوری کا سوری اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے بڑی پتے کی بات کر گئے فرمایا نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے بولو نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ در بند نہیں ہوا یہ نہ کہو کہ نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی تھی تھی وہ کہتے ہیں جن کے نبی اس دنیا سے چلے گئے بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ کو پیدا ہوئے اور بانہ ربی الاول پیر کے دن آپ کا وصال ہوا تو تم سوگ مناؤ یہ مشورے ہم ادھر ادھر سے سنتے رہتے ہیں یار لوگ ایسے مفت مشورے دینے کے بڑے حریص ہیں کہتے ہیں تم بانہ ربی الاول کو سوگ مناؤ ہم انہیں کہتے ہیں سوگ وہ مناتے ہیں جن کا کوئی آئے اور آ کے چلا جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار بارہ ربی الاول کو آئے ہیں آ کے گئے نہیں ہیں آج بھی اپنے غلاموں کے درمیان جلوہ فرما ہے آج بھی تشریف فرما ہے آج بھی نظر کرم فرما رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کو نصیب ہو رہی ہے اب اس پہ دو حوالے سن لیں محبت کی بات ذہن میں آگئی حضرت سیدنا بلال جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال حکیم الامت کہتے ہیں مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا مردم یہ اقبال کو سمجھنا بھی بڑے پتے کی بات ہے ہمیں حضور زیاء الامت اکثر اپنے طلبات سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو کئی کتابیں پڑھنے سے حل نہیں ہوئے علامہ کے ایک شیر نے انہیں حل کر دیا اور ساری زندگی آپ نے اقبالیات کا مطالعہ نہیں چھوڑا آج جڑی بوٹیوں کی طرح اگنے والے دانشور ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں وہ اقبال کیا تھا وہ تو ایک جاڑی کی مان ایسی میں نے جملے سنے اس کو تم نے بڑا مفقر بنا دیا اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تو ہم نے ان سے کہا جناب بتائیں ذرا اس کے مقابلے میں آئیں آپ نے امت کو دیا کیا ہے آپ نے کون سا تھیسز لکھا کون سی شائری پیش کی میں کہتا ہوں علامہ اقبال کا ایک شیر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور یہ سارے دانشور دوسرے پلڑے میں رکھے جائے اقبال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جس نے کہا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے جس نے کہا اقبال کا مقابلہ کون کرے اس نے امت کو جگایا ہے انہوں نے عشقِ مصطفیٰ کا درس دیا ہے علامہ اقبال وہ ہیں جنہوں نے ایک کروڑ مرتبہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ درود پڑا اللہ رب العزت نے ان کو حکیم الامت بنا دیا انہیں ساری شانِ بارگاہِ مصطفیٰ سے ملی ہیں حضور زیادہ علامت پسچِ بائد کرد اے اقوامِ شرک یہ کتاب سبکن پڑھایا کرتے تھے اور میرے پاس وہ کیسٹ موجود ہے جو خلیفہ مختار صاحب نے کہیں ریکارڈ کر لی کسی نے ریکارڈ کر لی کہ آپ فارسی پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے جب اس شیر پہ پہنچے گردے تو گردد حریمِ کائنات از دوخہ ہم یک نگاہِ التفات کیا فرماتے ہیں گردے تو گردد حریمِ کائنات اقبال کے اس شیر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یہ لنڈے کے دانشور یہ کیا جانے اقبال کیا ہے اقبال کہتا ہے گردے تو گردد حریمِ کائنات یا رسول اللہ پوری کائنات آپ کا تواف کر رہی ہے گردے تو گردد حریمِ کائنات از دوخہ ہم یک نگاہِ التفات یا رسول اللہ میں آپ سے توجہ کی ایک نظر چاہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے اقبال کو توجہ کی ایک نظر چاہیے اور پھر کہتے ہیں ذکرو فکرو علم و عرفانم توئی کشتیو دریاؤ توفانم توئی فرماتے ہیں میرا ذکر بھی آپ ہیں میرا فکر بھی آپ ہیں میری کشتی بھی آپ ہیں میرا توفان بھی آپ ہیں میرا علم بھی آپ ہیں میرا عرفان بھی آپ ہیں یہ بات اقبال نے فرمائی ہے اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی لیکن میں پھر واپس آتا ہوں اور آ کے آپ کو وہی بات کرتا ہوں کہ حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مردمِ چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا یہ بعض لوگ کالوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں کالوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں کہتے ہیں گوری رنگت والا بڑا افضل ہے اور اقبال کہتا ہے مردمِ چشمِ زمین مردم یہ جو انسان کی آنکھ جو ہے نا اس کا سفید حصہ پورے کا پورا یہ ایک سفید حصہ ہوتا ہے اور اس میں ایک کالی دیری ہوتی ہے ہے نا آر بندے کی آنکھ میں اس کالی دیری کو مردم کہتے ہیں فارسی تو اقبال نے کہا مردمِ چشمِ زمین کہ یہ زمین پوری ایک آنکھ کی طرح ہے اور افریقہ اس کی کالی دیری کی ماند ہے اگر آنکھ میں کالی دیری نہ ہو تو آنکھ کا حسن باقی نہیں رہتا بلکہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی کہا اگر زمین کے اوپر افریقہ نہ ہوتا تو زمین دیکھ ہی نہ سکتی زمین کو بسارت اور بصیرت ہی نہ ملتی مردمِ چشمِ زمین یعنی یہ کالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اور اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بن نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری حضرتِ سیدنا بلالِ حفشی جب ازان دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارا معزن کب مرتا ہے وہ مرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلال لیکن حضرتِ بلالِ حفشی کے بارے میں ترمزی شریف کی روایت ہے کہ وہ حی علی الصلاح پہ نہیں مرتے تھے وہ جب کہتے تھے نَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ تو وہ سرکار کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اپنا چیرہ حضور کی طرف موڑ لیتے تھے اور ہر آزان میں دیدارِ مصطفیٰ کرتے تھے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرتِ بلال آتے تھے تو ڈریکٹ آزان نہیں دیتے تھے پہلے حضور سے اجازت لینے جاتے تھے اور حضور انہیں کیا فرماتے تھے حضور فرماتے ارحنی یا بلال اے بلال مجھ محمد کو راحت پہنچا میرے دل کو تھنڈک پہنچا یعنی آزان سن کے سرکار کے دل کو تھنڈک پہنچتی تھی میں آج دارالحکومت کے سائے میں بیٹھا ہوں تو یہ بات بھی کر دوں ایک دانشور کہہ رہے تھے کہ ساری آزانیں ختم کر کے ایوانِ صدر سے ایک آزان دلوانی چاہیے یہ کیا ہے کہ ہر ایک مسجد سے آزان ختم ہوتی ہے دوسرے سے شروع ہو جاتی ہے دوسری سے ختم ہوتی ہے تیسری میں شروع ہو جاتی ہے یہ تمہارے مولوی جو ہیں ان کی آزانیں ہی ختم نہیں ہوتی ایک آزان ہیوانِ صدر سے جاری ہو مسجدوں میں ریڈیو سسٹم لگا ہوا ہو سارے پاکستان کی مسجدوں میں ایک منٹ میں آزان مکمل ہو جائے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں یہ دانشور کہہ رہے تھے یہ بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا یا بلال اے بلال مجھ محمد کے دل کو راحت پہنچاؤ تو سرکار نے ایک میعار دے دیا آزان سن کے جس کے دل کو ٹھنڈک پہنچے وہ محمدی ہے اور آزان سن کے جس کو تکلیف ہو وہ محمدی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں تو آزان سن کے راحت پہنچتی ہے اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنا بندوبست ہے اللہ تعالیٰ نے اوقات میں جو ہے وہ ڈیفرنس رکھا ہے فرق رکھا ہے آپ جانتے ہیں اسلام آباد اور کراچی کے اندر آدھے گھنٹے یا پچیس منٹ کا فرق ہے اور بھیرا اور اسلام آباد کے ٹائم میں پانچ سات منٹ کا فرق ہے اور یہ فرق ہر پچاس کلومیٹر کے بعد ایک دو ایک منٹ کا یا ہر سو کلومیٹر کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب دبائی پہنچتے ہیں تو دو گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور جب یورپ میں پہنچتے ہیں تو چار گھنٹے بن جاتے ہیں اور جب امریکہ پہنچتے ہیں تو نو اور دس گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے اس وقت کے بدلنے میں پہلے ذرا ڈاکٹر اختر شمار صاحب کی زبان کو مستعار لے کے میں یہ کہتا ہوں وہ کہتے ہیں سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے روشنی روشنی ہر سمت بکھر جاتی ہے اور رات جب الٹے پہر آتی ہے دیدار کے بعد رات جب الٹے قدم آتی ہے دیدار کے بعد چومنے آپ کے قدموں کو سہر جاتی ہے کہا پہلے رات حضور کے روزے پہ حاضری دیتی ہے پھر دن حضور کے روزے پہ حاضری دیتا ہے تو یہ کیوں اختلاف لیلو نہار کا فرق ہے ٹائم کا فرق کیوں ہے تو عاشقوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے اذا ذکر تو ذکر تمائی جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ ہے حبیب تیرا ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک جگہ سے آزان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ سے شروع ہو جاتی ہے دوسری جگہ سے ختم ہوتی ہے تیسری جگہ سے شروع روح زمین پہ کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس وقت یہ صدائے دل نواز نہ آ رہی ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ وہ یہ سرکار کی شان ہے کہ پورا گلوب اور پوری یونیورس سرکار کے نام سے گونج رہی ہے میں آخری بات ارز کروں بات طویل نہ ہو جائے حضرت سیدنا بلال حبشی سے سرکار فرماتے ارحنی یا بلال اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ تو حضرت بلال آزان دیتے اب اس میں یہ سبق بھی لیتے جائیں کہ صرف میلاد کی جنڈیاں لگانا اس سے میلاد کا حق ادا نہیں ہوتا صرف لائٹنگ کرنے سے میلاد کا حق ادا نہیں ہوتا صرف نعرے لگانے سے بندہ میلاد نہیں مناتا بلکہ سب سے پہلے نماز کی پابندی ضروری ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مجھے راحت پہنچاؤ قُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے آؤ اس میلاد پاک کی مسجد میں چٹھا بختاور کی اس مسجد ابراہیمی میں ہم یہ اپنے ساتھ عظم کریں یا اللہ ہمیں ایسا میلاد منانے والا بنا جو نماز کا پابند ہو جو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے حضرتِ سیدنا بلالِ حفشی جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ مدینہِ پاک کو چھوڑ کے شام چلے گئے تھے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے گئے تھے اور آپ کہتے تھے اب میں کیسے آزان دوں کہ جب میں اشارہ کروں گا مجھے میرے آپ کا نظر نہیں آئے گا حضور کا دیدار نہیں ہوگا آزان دینی ترک کر دی اور آپ چلے گئے شام کو اور چھے سال شام میں رہے واپس نہ آئے جب چھے سال گزر گئے تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لائے زیارت کروائی اور حضور نے فرمایا ما حاضح الجفوتو یا بلال اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تُو مجھے ملنے نہیں آتا یہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جی حج اور عمرہ مکہ میں ہی ہو جاتا ہے اور مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو جو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں اگر وہ نہ جائیں تو حضور فرماتے ہیں یہ بے وفائی ہے یہ جفاوت ہے اور اس کو سرکار پسند نہیں فرماتے اسی لئے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے مدینہ نہ آیا اس نے جفا کی اس نے بے وفائی کی اس لئے دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں مکہ کے ساتھ مدینہ کی زیارت اتا فرما اور مدینہ پاک کی باعدب حضری اتا فرما حضرت بلال سے فرمایا کیوں نہیں آتے ملنے کیوں نہیں آتے دور کیوں چلے گئے تو حضرت بلال اٹھ کے رونے لگے اور پھر صبح اٹھے سامان باندھا اونٹھنی تیار کی گھر والوں کو ساتھ لیا اور مدینہ پاک چلے آئے اور ایک مہینے کا سفر کیا اور رستے میں پڑاؤ کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچے اور جب مدینہ پہنچے تو سارے لوگ آپ جانتے ہیں حضرت بلال کے ارد گرد ہو گئے اور صدائے دل نواز اور صدائے عشق اور ترانہ محبت کو پھر سے سننا چاہتے تھے وہ کہتے تھے ازن یا بلال پھر وہی آزان دو جو سرکار کے دور میں دیا کرتے تھے پھر ہمیں وہی لحن سناؤ جو حضور کو سنایا کرتے تھے تو حضرت بلال کہتے تھے لا استطی میں اب یہ استطاعت نہیں رکھتا میرے اندر وہ جگرہ نہیں ہے کہ سرکار سامنے نہ ہو اور میں آزان دوں تو وہ مانتے نہیں تھے صحابہ منت کرتے تھے آزان سنا دے نہیں مانتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور تھا حضرت عمر نے کہا میرے پاس ایک ایسا ہیلہ موجود ہے کہ جب میں وہ آزماؤں گا تو بلال کو آزان دینی پڑے گی تو وہ ہیلہ کیا ہے سارے لوگ احران رہ گئے کہ اب یہ کیا کریں گے تو روایات اٹھا کے پڑھیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے کسی کے کان میں کہا جاؤ حسنین کریمین کو بلا کے لیاو حضور کے شہزادوں کو بلا کے لاؤ کہ جن کو دیکھیں تو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے جو تصویرِ مصطفیٰ ہیں جو اکسِ مصطفیٰ ہیں جو سرکارِ دو عالم کے شہزادے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو اہلِ بیتِ اطحار کا بھرم ہیں اور جن کی محبت علامتِ ایمان ہے جب دونوں شہزادوں کو بلایا گیا اور وہ اپنے خوبصورت قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جلوہ گر ہوئے تو صحابہِ کرام پہ وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور ان دونوں نے مل کے حضرتِ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہا اے بلال وہی آزان سناو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے وہی آزان سناو جو سرکار کو سنایا کرتے تھے حضرتِ بلال نے ہاتھ باندھ لیے گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور کہا کہ اب میں انکار نہیں کر سکتا اب تو حضور کا حکم آ گیا اہلِ بیت کا حکم اصل میں کس کا حکم ہے سرکار کا حکم ہے اہلِ بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے تو حضرتِ سیدنا بلال پھر اسی منارے پہ چڑے اور پھر جب آپ نے چھے سال کے بعد پھر پکارا ہوگا اور پھر وہ آزان دی ہوگی محبت کی کیا کیفیت ہوگی بلال بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر وہ آزان کی آواز بلند ہوئی حضرتِ انیس ابنِ مالک کے الفاظ پڑھ رہا ہوں دجتِ المدینہ اللہ اللہ مدینہ میں شور و غل بپا ہو گیا اور جب حضرتِ بلال نے کہا تو عورتیں اور بچے باہر نکل آئے اور یہ لفظ ہیں روایت کے اور جو دل نے تھی وہ اپنے پردوں سے باہر آ گئے اور لوگوں نے چھتوں سے چھلانگیں لگا دیا اور کوئی کھڑکیوں سے باہر کودا اور سارے کہتے تھے اب بعصہ رسول اللہ کہ کیا سرکار پھر جلوہ گھر ہو گئے حضور اپنے مزار سے باہر تشریف لے آئے کہ آج ہمیں پھر حضرتِ بلال کی آزان سنائی دے رہی ہے اور پھر جب وہ عاشق یہاں پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پھر آپ پہ غشی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے اور وہ آزان مکمل نہ کر سکے یہ عشق کا معاملہ ہے یہ درد کی داستان ہے یہ محبت کا سفر ہے یہ حضور سے غلامی کا رشتہ ہے یہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی لگاؤ کی بات ہے اس لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْ يَفْرَهُ علماء بیٹھے ہیں یہ لام لامِ امر ہے یہ یفرہو فعلِ امر کا سیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے چاہیے کہ خوشی منائیں اور ضروری ہے کہ خوشی منائیں یا اللہ تُو نے خوشی منانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا اس نے کہا یہی تو تمہارا امتحان ہے اللہ فرماتا ہے محبوب بھی میں دوں اور طریقے بھی میں بتاؤں محبوب بھی میں دوں اور طریقے بھی میں بتاؤں تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پڑوسیوں سے پوچھنے جاتے ہو کہ خوشی کیسے منائیں خود تمہیں پتا چل جاتا ہے خود سارے باتیں کرتے ہو کیک کاٹتے ہو چراغاں کرتے ہو بٹھائیاں باتتے ہو یہ ایمان کا امتحان ہے کہ محبوب ہم نے دے دیا ہے اب جس کے دل میں محبت ہوگی اسے خوشی منانے کا طریقہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا تو اللہ نے ہم سنیوں پہ یہ کرم فرمایا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے سچ جانے میں چک شہزاد تو آتا رہتا ہوں لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ چک شہزاد کے ساتھ اس محلے میں اتنا بڑا یہ ایک مرکز ہے اور اتنی خوبصورت مسجد ہے ابھی میں حضرت قبلہ مولانا ریاض صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کیا خوبصورت تعمیر ہوئی ہے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہاں پہ دارلوم محمدیہ غوثیہ خیابان کرم چک شہزاد کا امام صاحب بھی ہیں اور خطیب صاحب بھی ہیں اور سرپرستی بھی قبلہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو میری ایک اور خواہش بھی ہوگی خواہش کا اظہار کرنے میں تو کوئی عرض نہیں دعائیں تو مانگنی چاہیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس مسجد کو مرکز علم بھی بنائے اور اسے گہوارہ علم بھی بنائے اور یہاں سے تشنگانِ علم سہراب ہوتے رہیں اور ان کے لئے محبتوں کے سوتے پھوٹتے رہیں چشمے جاری ہوتے رہیں اور اللہ تعالی ان بزرگوں کا سایہ آتفت ہم پہ سلامت رکھے یہ وہ بستی ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں عاشقِ صادق اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفِ گراغیر سے محبت کرنے والے اور اپنے شیخِ کریم سے وارفتگی کچھ سے ٹوٹ کے چہنے والے جنہوں نے محبت کا سبق دیا اور خدمت کے سلیکے سکھائے اور یہ بتایا کہ پیر اور مرید کا تعلق کیا ہوتا ہے حضرت قبلہ حضور پیر مختار احمد زیاء نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دیس ہے اور یہ ان کی سرزمین ہے اور یہاں ان کے پاؤں لگے ہیں اور ان کے شب و روز بسر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو بھی جاری و ساری رکھے اور ان کے اس مرکزِ محبت کو آباد رکھے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ